اسلام علیکم ڈے فرینڈز امید آپ سب خیرات ساؤں گے ہمارا آج کا جو یہ لیکچر ہے یہ سیویل جج اے ایس جے اور میجسٹریٹ کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہے آج کے اس لیکچر کے اندر ہم نے جو ہے یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے جب آپ ریٹن کی طرف آتے ہیں it means کہ آپ سکریننگ کلر کر چکے ہوتے ہیں جب آپ ریٹن فیس کی طرف آتے ہیں ریٹن فیس کے اندر کس طریقے سے ایک کوششن کا آنسر اٹیم کرنا ہے تو آج کا ہمارا کیا لیکچر ہے how to attempt answer for judiciary judicial aspirants کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ان کو پیٹرن کا پتاؤ جب تک ان کو پیٹرن کا پتہ نہیں ہوگا تب تک وہ جو ہے کچھ بھی خود سے نہیں کر سکتے جب آپ cushion paper دیکھتے ہیں تو cushion paper میں بہت سارے سوال ایسے ہوتے ہیں جو کہ اتنے مشکل ہوتے ہیں اتنے tough ہوتے ہیں کہ آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو ہم نے پہلے پڑھا ہی نہیں اس کا reason کیا ہوتا اس کا reason یہ ہوتا ہے پہلا reason یہ کہ آپ کہاں سے تیاری کر رہے ہوتے ہیں آپ تیاری کر رہے ہوتے ہیں بیئر ایکس ہے اپ ٹو سم ایکسٹینٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیئر ایکس ایمپورٹنٹ ہیں لیکن جہاں پر میجر ایکس کی بات آئے گی جہاں پر کیا بات آئے گی میجر ایکس کی تو میجر ایکس کے لئے آپ کو جتنے بھی لاؤز ہیں کتنے ہمارے پاس فور لاؤز ہیں ایک سی پی سی ایک کیو اے سو ایک سی آر پی سی اور ایک آجاتا ہے پی پی سی ٹھیک ہے تو ان چاروں کے لئے ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اس کی تیاری کہاں سے کریں ویٹ کمنٹری لے یہ بک کون سی لے کمنٹری ان کے لئے بک کون کون سی ریکمنٹ کر سکتا ہوں میں جیسے کہ آپ کے پاس سی پی سی ہے اس کے لئے آمیر رضا کی سی پی سی بہت ہی اچھی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں انٹرپریٹیشن بہت اچھی لکھی ہوئی ہے اور اگر کیو اے سو کی بات کی جائے یا پھر پی پی سی اور سی ار پی سی کی تو یہ منصور سیریز کی بھی اپ تو سم ایکسٹینٹس انٹرپریٹیشن اچھی لکھی ہوئی ہے تو آپ وہاں سے اس کو جو ہے فالو کر سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف تو ہمارا جو لیکچر تھا وہ کس حوالے سے تھا کہ ہمیں یہ پتا چل جائے کہ ہم کس طریقے سے کہاں سے جو ہے اس کا مٹیریل کیچ کریں مٹیریل ہمیں کہاں سے ملے گا فور ایکزمپل ہم جو ہے ایک کوشن لیتے ہیں ایک ہمارا پاس کوشن آ جاتا ہے کس چیز کے حوالے سے ہاں ٹھیک ہے ہمارا پاس ہم نے پی پی سی کھولی پاکستان پینل کوڈ کھولا پی پی سی کہنا سب سے پہلا سوال اور موس ریپیٹیڈ سوال کونسا ہے موس ریپیٹیڈ سوال ہے کائنٹس آف پنشمنٹ کے حوالے سے اب جب آپ کے پاس آیا دے ڈیفائن ڈا کائنٹس آف پنشمنٹ تو زہر سی بات ہے بیرک کی جو ورڈنگ ہے جو ہمارے قانون کے ورڈ بائی ورڈ جو ورڈنگ ہے وہ کسی بھی سپورنٹ کو یاد رکھنا بہت ہی impossible تو اس کو کس طریقے سے یاد کیا جائے اس کو آپ کس طریقے سے اپنے ورڈنگ کے اندر چینج کر سکتے ہیں اس کو چینج کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے تو اس کو سمجھنا ہے اور اپنی گرامیٹیکل مسٹیکس ہر پوائنٹ سے کلر کر لینی ہے ہر پوائنٹ سے کلر کرنے کا مراد یہ ہے کہ آپ نے اسپیشل کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میری کہیں گرامیٹیکل مسٹیک تو نہیں میری انگلیش گرامر کہیں بھیک تو نہیں کیونکہ جب آپ جوڈشری کا ٹیم دے رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ کی ایک ایک مسٹیک دیکھ جاتی ہے تو ہمارا سوال کیا تھا ہمارا سوال آ جاتا ہے define the kinds of punishment under PPC آپ سے پوچھ رہا ہے کہ PPC کے اندر آپ کے پاس کتنی kinds of punishments ہیں تو اگر ہم یہ دیکھیں the punishments to which offenders are liable یہاں پر کیا ہے punishments to which offenders to which are liable under this provision تو وہ کون کون سا ہمارا باست کون کون سی punishments ہیں سب سے پہلے آپ نے اسٹارٹ اپ کان سے لینا آپ نے اسٹارٹ اپ لینا ہے پری فیس سے اب یہ پری فیس کا ورڈ لکھا پری فیس کا ورڈ لکھنے کے بعد آپ نے بتایا کہ punishment award کیوں کی جاتی ہے purpose of punishment کیا ہے ٹھیک ہے the basic purpose of punishment is ٹھیک ہے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے purpose بتانا ہے کہ پری فیس ہم اسٹارٹ کرتے ہیں introduction آپ اس کو introduction کا نام بھی دے سکتے ہیں آپ اس کو پری فیس کا نام بھی دے سکتے ہیں introduction کے اندر آپ نے یہ بتایا punishment کی میننگ کیا ہے یا پھر آپ یہ بتا دیں کہ punishment کا مقصد کیا ہے اب یہاں پر کیا ہے purpose award the offender 4 3 purposes this is said retributive preventive and performative while the wrong desires are normative system in the legal system which prescribe the punishment aim to prevention اب اس کا مقصد کیا ہے دیکھیں جب ہم society کے اندر کسی کو سزا دیتے ہیں تو پھر وہ prevent کرتی ہے کہ باقی لوگ اس سزا کو دیکھ کے کیا کریں عبرت حاصل کریں اور دوبارہ کوئی بھی ایسا offense کوئی بھی ایسا جرم نہ کریں understand to basically basically آپ نے اس کے اندر preface introduction کے اندر یہ بات اپنے رکھ لی جب آپ نے یہ بات لکھی پھر اس کے بعد آپ یہ لکھیں according to اب یہ جو یہاں پر میں لکھ رہا ہوں یہ سارے کی سارے headings according to section 53 PPC section 53 PPC کے اندر کون کون سی punishment ہمیں بتائے گی اب یہاں پر سب سے پہلی یہ کساس دیت عرش دامن تازیر death sentence life imprisonment اور اس کے بعد کیا ہے imprisonment which is rigorious اور simple اور اس کے بعد آ جاتا ہے for future of property اور اس کے بعد fine اب ان کو آپ نے صرف وصرف word نہیں لکھنا یہ کیا آپ نے لکھا عرش دامن تازیر ابلبلے سے بھی نہیں کرنا آپ نے کساس کا بتایا کہ بھئی سب سے پہلی کیا ہے کساس ہے اب یہاں پر کساس کا concept بھی بتا دیں کیسے کساس کی میننگ کیا ہے کساس کی میننگ آ جاتی ہے life for life جان کے بدلے جان اسی کے ساتھ ساتھ دیت ہے دیت کی منیمم جو limit ہے وہ کتنے 3630 گرام سلور ہے پھر اس کے بعد there is no maximum limit اس کے بعد ارش کیا ہے ارش is fixed compensation اور دامن is also compensation but it is not fixed تازیر کیا ہے تازیر means other than above mentioned punishments یہاں پر کون کون سے کساس دیت عرش ڈمنگ ان سے ہٹ کے جتنی بھی punishments ہیں وہ ساری کی ساری تازیر میں آگئیں وہ کس میں آگئیں تازیر میں آگئیں اس کے بعد والی جو punishments ہیں وہ بھی تازیر میں ہیں جیسے کہ imprisonment for life death sentence imprisonment namely or simple imprisonment اس کے بعد for feature of property اب feature of property کیا ہے جب آپ اپنی property کو غلط طریقے سے استعمال کریں یا آپ جو ہی کیا کریں آپ کے خلاف کوئی offense کریں تو پھر آپ کی property کو ضبط کر دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد tent fine اب fine کیا ہے fine جو ہے ظاہر سے بات ہے fine ایک ایسی punishment ہے جو کہ code impose کر دی ہے fine کتنی بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد ایک اور punishment ہے probation تو probation یاد رکھیں probation جو ہوتا ہے یا پھر جو ہمارے پاس probation period ہے وہ یہاں پر mention نہیں ہے جب وہ chapter 3 کے اندر mention نہیں ہے it means کہ وہ punishment میں count نہیں ہوتی اچھا جی اس کے بعد کیا بتایا آپ نے آپ نے یہ بتا دیا according to the section 53 اس کے بعد آپ یہ بتایا purpose کہ purpose کیا ہے purpose of punishment purpose of punishment کہ punishment کا purpose کیا ہے اچھا اب یہاں پر کچھ ایسے students بھی ہیں جو ابھی سے ہی جو ہے LLB کر رہے ہیں ابھی تک ان کے LLB complete نہیں ہوئی ہے لیکن ابھی سے ان کی خواہش ہے کہ ہم جوہے civil judge کے experience ہیں اور ہمیں ابھی سے ہی تیاری کروا دیا تو ان کے لئے میں یہی guide کروں گا کہ جو پیٹرن جو answer لکھنے کا پیٹرن میں آپ کو ابھی سکھا رہا ہوں یہی answer لکھنے کا پیٹرن آپ نے اپنی LLB کی copies میں بھی follow کرنا ہے اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ ابھی سے اس کو follow کریں گے تو definitely جب آپ judiciary کا paper دیں گے تو وہاں پر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی understand purpose of punishment کیا ہے punishments are awarded to offender for three purposes سب سے پہلے اس نے بتایا کہ تین قسم کی purposes retributive preventive reformative پھر اس کے بعد وائل vagrant ہے اس کے بعد normal system جو ہمارے پاس justice system ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ کسی کو بھی کیا کرنا سزا دینا تاکہ ہمارے سماج کے اندر ہماری society کے اندر کوئی اور ویس آفنس نہ کریں یہ پورا کا پورا اس نے ڈیٹیل میں بتا دیا پھر اس کے بعد کیا آجائیں اس کے بعد پھر object کی طرف آجائیں کہ آخر اس section کا main object کیا ہے اس section کا principal object of punishments are prevention of offences and measure the punishment must vary from time to time according to prevalence of particular crime and circumstances اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد سیمپل اتنا ہے کہ جو اس section کا جو main purpose وہ یہ ہے تاکہ prevention of offences لوگ کو روکا جائے کہ وہ مزید ویسا جرم نہ کریں ظاہر سے بات یہ object مقصد ہوتا ہے اس کے بعد پھر death sentence جب آئی life imprisonment جب آئی وہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں چلا گیا اتنی ڈیٹیل میں آپ نے نہیں جانا کہ بھئی کون کون سے ایسے offences ہیں جن کی اتنی اتنی imprisonment ہے لیکن یہ آپ اس کے لئے پڑھیں کہ بھئی آپ آپ کو یہ یاد نہیں ہو رہا کہ death sentence کون کون سے اس offences ہیں جن کی جو سزا ہے وہ death sentence ہیں تو آپ section 53 کی interpretation جب پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیز کلر ہو جائے گی کون کون سے sections ہیں اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد object کے بعد اس کی illustration illustration مطلب کے ظاہر سے بات کوئی آپ illustration بتا دیں example وغیرہ اپنے ذہن سے کہ بھئی a نے b کو مارا a نے b کا مدر کیا a نے b کا مدر کیا b کا مدر کرنے کے بعد court نے اس کو a کو سزا دی death sentence جب court نے اس کو سزا دی تو یہاں پر c b e یہ تینوں بھی criminal تھے کیا تھے criminal تھے تو یہ تینوں کی تینوں prevent ہو گئے رک گئے کس سے کسی کا مارڈر کرنے سے کوئی major offence کرنے سے تو یہ جو تینوں رکے purpose of offences یعنی کہ purpose main choice کا purpose تھا punishment کا وہ یہ ہی تھا تاکہ لوگوں کو روک دیا جائے کہ وہ مزید کوئی ایسا جرم نہ کریں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا پاس section 53 अब section 53 میں نے آپ کو کیوں سمجھایا section 53 میں نے آپ کو simply section 53 سمجھانے کا مقصد یہ تھا تاکہ 302 انٹرپریٹیشن پڑھتے ہیں وہاں پر آپ کو یہ question avail اس کا answer ہو جاتا ہے دوسری بات اگر بڑی ہے تو ایک پیج پہ بھی آ گئی اب اس ایک پیج کے بارے میں اگر مثال کے طور پہ وہ سوال آ رہا تھا دس نمبر کا پندرہ نمبر کا تو ایک پیج سے تو گزارہ نہیں ہوگا تو کس طریقے سے اس کو attempt کرنے کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے آپ نے پھر وہی طریقہ پریفیس سے اسٹارٹ کرنا ہے پریفیس سے جب آپ نے اسٹارٹ کیا تو پریفیس سے اسٹارٹ کرنے کے بعد آپ نے بتایا کہ یہ جو کمپیڈنس او ویٹنس اے یہ آرٹیکل تین کے اندر بیان کی گئی ہے اور او ویٹنس او پرسن who ڈیپوزز from relevant fact in an issue or testifies in order to prove or disprove any matter in question یعنی کہ وہ کیا کرتا ہے پروف کرتا ہے یا disprove کرتا ہے کوئی بھی ایسا سوال جو کہ in question اس کے طرف relevant provision اس کے relevant provision کونس ہیں article 3 and article 17 article 3 کے جو بیرک ورڈنگ ہے اب وہ یاد نہیں ہوتی لیکن آپ نے اسے یاد رکھ لینا ہے کہ all persons are competent to testify سارے کے سارے لوگ competent ہیں گواہی دینے کے لیے ٹھیک ہے unless the court considers that they are prevented from understanding the question put to them جب تکورد یہ consider کرے کہ وہ سوال کو سمجھ سکتے ہیں اس کا ضرورت جواب دے سکتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے exception آگئی کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ گواہی نہیں دے سکتے جنہوں نے پرجری کیوں ٹھیک ہے پھر اگر further اس کی exception آگئی کہ اگر وہ پرجری کیوں اور repent his ways کر گئے ہوں یعنی وہ انہوں نے معافی کی مانگ کر لیا کوٹ سے تو پھر کوٹ اگر ان کو معاف کر دے اب یہ کوٹ کی ہے اب یہاں پر کیا لکھیں گے آپ کہ کوٹ کیا کر سکتی ہے کوٹ جو ہے ان کو معاف کر سکتی ہے اس کے بعد کمپیٹنسی کے بارے میں کہ کمپیٹنسی ہے کیا کمپیٹنسی of witness is defined in article 3 in journal provision person is competent to testify before the court the only parameter to determine the competency of witness is satisfaction of the court سب سے پہلی چیز کیا ہے سیڈیسفیکشن of the court کوٹ سیڈیسفائی مطمئن ہو رہی ہے یہ بندہ کو عدالت کے اندر گواہی دے سکتا ہے جب court سیڈیسفائی ہوگی تو پھر کیا ہوگا پھر جو ہے اس کو کنسیڈر کیا جائے کہ یہ عدالت میں گواہی کے قابل ہے اس کے بعد اکثر students یہ بھی پوچھتے ہیں سر case laws کیا ہم case laws لکھیں یا نہیں لکھیں سندھ کے اندر جتنے بھی cushions ہیں سندھ کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ آپ سے cushions پوچھا کتنے نمبر کا جا رہا ہے اگر تو وہ سوال آپ سے پوچھا ہے تو وہاں پر case law دینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ case law جب آپ دیں گے تو زائر سے بات اس case law کو یاد بھی رکھنا پڑے گا پھر اس کی بات کو بھی یاد رکھنا پڑے گا اگر آپ کو case law یاد نہیں بھی ہوتا تو صرف اس case law کے اندر جو main object ہے اس case law کا جو purpose ہے صرف وہ بات اگر آپ کو یاد رہ جائے تو بھی more than enough ہے اس کے بعد پھر آرٹیکل نمبر 17 کے بارے میں بتانا ہے آپ نے کہ کہ آرٹیکل 17 کیا کہتا ہے کہ فیمیل ان حدود cases حدود cases کے اندر number of witnesses کتنے آرٹیکل 17 نے ہمیں یہ بتایا اب پھر آپ کے آئیں گے اب جب آپ نے preface لکھا اس کے بعد relevant provision اس کے بعد آپ نے کیا لکھا اس کے بعد آپ نے لکھ دیا کہ بھائی according to article 3 according to article 17 یہ آپ نے بات لکھ دی اپنی ویڈنگ کے اندر بھی آپ convert کر کے لکھ سکتے ہیں it doesn't matter but بات بالکل درست ہو اس کے بعد evidence of interested witness interested witness کون سا ہوتا ہے اب یہاں پر کچھ kinds بھی آ جاتی ہیں کہ بھئی آپ یہ بتائیں interested witness کون ہے یا پھر آپ یہ بتائیں کہ وہ witness کون ہے کہ جو کہ گواہی جس کی گواہی قابل قبول ہے ہے یا پھر by chance chance witness کون ہے اب last time بھی یہ سوال آیا تھا کہ آپ یہ بتائیں chance witness کون ہے اب بیریک کو اگر follow کیا جائے chance witness ملی نہیں سکتا chance witness ملنا impossible ہے پھر یہ پوچھا گیا کہ بھئی چلو یہ بتا دیں کہ chance witness نہیں آتا نا آپ کو آپ یہ بتا دیں interested witness کون ہے interested witness کون ہے اب میں ایک student سے پوچھا کہ بھئی آپ کو پتا ہے chance witness اس کے بارے میں اس نے کہا نو سر یہ تو ہم نے کبھی پڑا ہی نہیں ہے chance witness وہ ہوتا ہے جو کہ by chance جو کہ by chance witness بن جائے by chance کس طریقے سے witness بنے گا by chance کچھ اس طریقے سے وہ witness بنے گا مثال کے طور پر وہ جو ہی ایک جگہ سے گزر رہا تھا اور وہ اس کی گزرگاہ نہیں تھی ایک بندہ کراچی سے ہیدراباد جا رہا تھا ایک بندہ کراچی سے ہیدراباد جا رہا تھا اور رستہ روڑ وغیرہ بند ہیں تو وہ گزرا جام شورو سے وہ جام شورو سٹی سے گزرا یہ کراچی ہے یہ ہیدراباد اب جب وہ اس نے روٹ اپنا چینج کیا ہیدراباد جانے کے لئے جام شورو سٹی کا تو یہاں پر جب سٹی سے گزر رہا تھا ایک سٹریٹ آئی جس کے اندر ایک مرڈر ہوا اور اس نے اس مرڈر کو دیکھا جب اس نے اس مرڈر کو دیکھا مرڈر کو دیکھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں تو اس کی گواہی دوں گا کیونکہ میں اس چیز کا چشمیڈر گواہ ہوں میں اس کا آئی وٹنس ہوں ٹھیک ہے تو میں اس کی گواہی دینا چاہتا ہوں اب یہ کیا ہے یہ بائی چانس وٹنس بن گیا تو اس کو ہم کیا کہیں گے it is a chance witness ٹھیک ہے اب میٹنگ گیٹنگ سرکمسٹانسز کا بھی پوچھ رہے دیں میٹنگ گیٹنگ سرکمسٹانسز بتا دیں تو میٹنگ سرکمسٹانسز کے اوپر الگ سے لیکچر ہے تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اچھا آپ نے یہ بتا دیا کہ بھئی یہ باتیں ہیں انٹرسٹڈ وٹنس انٹرسٹڈ وٹنس وہ جس کا کوئی بھائی ہو گیا سگا کوئی چاچا ہو گیا سگا باپ ہو گیا یہ لوگ اگر وٹنس بن جائے اس کو انٹرسٹڈ وٹنس کہتے ہیں جب آپ نے یہ پوری بات اپنے لکھ لی اس کے بعد کیا لکھنا ہے اس کے بعد تسکیہ شہود تسکیہ شہود تسکیہ شہود کا بھی ذکر ہے آرٹیکل سیونٹین کے اندر پھر آپ نے یہ بتانا ہے کہ Prinzip کیا ہے تسکیہ شہود کا concept OF تسکیہ شہود تسکیہ شہود کا concept کیا ہے اب جب آپ اس concept کے اندر آئیں گے تو آپ یہ بتائیں کہ BJز کسیہ شہود وہ ہوتا ہے جو کہ نمازی پرید14!! تسکیہ شہود یہ ہوتا ہے جس نے کوئی میجر سنھن cafeteria کیا اور لوگ اس کے بارے میں گواہی دیں کہ اس نے کوئی بھی غبیرہ گناہ نہیں کیا ہے پھر اس کے بعد دوسری بات کیا آ جاتی ہے اس کے بعد دوسری بات آ جاتی ہے حدود cases کے اندر purpose of person can be inquired اس کو چھوڑ دیں اس کے بعد conclusion conclusion کے اندر کیا بات لکھنے ہے اس کو conclude کرنا ہے یعنی کہ اس پورے کے پوری بات کو آپ نے ایک دو لائنوں کے اندر بیان کرنا ہے جو آپ نے اتنی بڑی جو بات کی ہے اس کے اندر کیا ہے to conclude it can be said that the necessity arises in cases when the question are originated in right of some someone against another later but circumstances which prevent correct or reliable information to the kanonishadat order اس کے بعد has provided certain qualification اب اس کے اندر آپ نے simply اتنا بتانا ہے conclusion کے اندر to conclude this topic to conclude this whole topic we may say that the main purpose the main object the main purpose of this whole topic is that there must be a competency of witness and there must be the qualification of a particular witness that who may testify and they are as above mentioned بس یہ آپ نے بات کرنی ہے اور پھر آپ نے اب جیسے کہ یہ تو میں نے آپ کو بتایا ایک question نہ اب میں نے آپ کو مثال کے طور پر kinds of punishment کے بارے میں بتایا میں نے آپ کو بتایا کانونishadat order کے article 3 اور article 17 کے بارے میں اس سے ہٹ کے جتنے بھی آپ کے سوال ہیں جتنے بھی questions ہیں وہ سارے کے سارے میں ایک ایک کر گئے تو آپ کو clear نہیں کروا سکتا notes میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ٹھیک ہے اس سے related اب یہ آپ نے کرنا ہے کہ جو پیٹرن میں نے آپ کو یہاں پر بتایا وہی پیٹرن آپ نے کسی اور question میں بھی follow کرنا ہے آپ نے صرف وصرف بیریک کو follow نہیں کرنا بیریک کے اندر جو بات لکھی ہے وہ بات بھی اگر آپ کو یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو بیریک کا لفظ لفظ یاد ہو جاتا ہے اگر یاد نہیں ہوتا تو کیا کرنا ہے تو اس کے concepts کو clear کرنا ہے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کے اندر بات کونسی کر رہا ہے اور یہاں پر سمجھانے کی کوشش وہ آپ سے کیا کرنا چاہتا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو ہماری قانونی زبان ہے وہ ہر انسان کو یاد نہیں رہتی بلکہ even کبھی کبھی کچھ ایسے words آتے ہیں جو کہ مجھے بھی بہت ہی زیادہ مشکل لگتے ہیں جس سے مجھے کیا کرنا پڑتا ہے مجھے جو ہے different dictionaries کی help لینی پڑتی ہے تو جب آپ نے اچھے سے law کو پڑنا ہی ہے جب آپ نے سوچ ہی لیا ہے کہ زندگی میں کچھ کرنا ہی ہے وہ law کے اوپر اچھی grip حاصل کرنی ہے تو barracks کو چھوڑ دیں بلکہ commentary والی book لے لیں ان ڈیٹیلز جس کے اندر اچھے سے اچھی interpretation اور market کے اندر جائیں باقی recommendation کی بات ہے تو آپ مجھ سے contact کر کے پوچھ لیجے گا کہ سب کون سی book ایسی ہے اس particular subject کی ہم کس writer کے لئے understand اب یہاں تک کسی بھی قسم کی کوئی بھی Q&A کوئی بھی question اٹھاپ کر سکتے ہیں ڈیٹیلز جسال